بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم تھوڑا سا پہلے کچھ چیزیں پرانی باتیں بسکس کریں گے پھر آج ہم ایک نئی چیز بسکس کریں گے سب سے پہلے تو بات کی جائے جب ہم بات کرتے ہیں مائیکرو سو ورڈ کی تو مائیکرو سو ورڈ میں ہمارے پاس ٹائٹل بار ہوتی ہے اور سٹیٹس بار ہوتی ہے بار تو کہی ہوتی ہے لیکن فیلال بات کی جائے تو ٹائٹل بار ہوتی ہے سٹیٹس بار ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس مینیو بار ہوتی ہے ٹائٹل بار سے بیٹا کیا امراض ہے ٹائٹل بار کی بات جب بات کی جائے تو ہمارے مائیکرو سو ورڈ میں سب سے اوپر والی بار جس کے اوپر ہمارے ڈاکومنٹ کا نیم لکھا ہوتا ہے اس کو ہم ٹائٹل بار کہتے ہیں اچھا اگر میں نے اس مائیکرو سو ورڈ کا نیم کسی اور نام سے سیو کیا ہوتا تو اس کا نیم کچھ اور ہو جاتا مثال کو پر میں اس کو سیو کیا کنٹرول اس کے ساتھ اور میں نے دیکسٹور پر اس کو سیو کیا ہے کمپیوٹر کورس کے نام سے جب کمپیوٹر کورس کے نام سے سیو کیا آپ دیکھیں میرے ٹائٹل بار کے اوپر کیا چیزیں شو ہو رہی ہے میرے ڈاکومنٹ کا نیم تو کسی بھی ونڈو کی ٹائٹل بار کیا ہوتی ہے اس کے اندر ہمیشہ اس ڈاکومنٹ کا نیم شو کیا جاتا ہے تو ڈاکومنٹ کا نیم جو چھونسہ ہے وہ ہمیشہ ہمارے ٹائٹل بار کے اوپر شو کیا جاتا ہے پھر بات کی جائے بیٹا سٹیٹس بار کی تو سٹیٹس بار کیا ہوتی ہے سٹیٹس بار ہمارے مائکو سو ورڈ کی ونڈو کی سب سے جو نیچے بار ہوتی ہے اس کو ہم سٹیٹس بار کرتے ہیں سٹیٹس بار میں زیادہ تر آپ کو پیج نمبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کتنے پیج موجود ہیں ٹھیک ہے آپ کے پورے ڈاکومنٹ میں کتنے پیج ہیں اس میں کتنے پیج ہیں ون بائی ون صرف ایک ہی پیج موجود ہے ورڈ کتنے موجود ہیں یعنی ٹوٹل میں سکس ورڈ لکھ چکا ہوا ان چھ ورڈ میں میں نے یہ دوسرا ورڈ سلیکٹ کیا ہوا ہے ورڈ کیا ہوتے ہیں الفاظ جیسے ہی میں کچھ لکھوں گا تو یہ ایک ساتھ ورڈ ہو گیا پھر میں نے کچھ لکھا یہ ایک اور ورڈ ہو گیا یعنی کہ سپیس کے بعد یہ پہلا ورڈ یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا یہ پانچوان چھتا ساتوان اور آٹوان مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ میرے ٹوٹل ایٹ ورڈ جون سے ہیں وہ مائیکروسوپ ورڈ میں استعمال ہوئے ہوئے ہیں کس لینگویج میں میں نے کیا ہوا ہے انگلیش لینگویج میں ہے پھر سٹیٹس بار کے اندر آپ کو یہ زوم ان اور زوم آؤٹ کرنے کی آپشن بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ بیٹا آپ کے یہ چیزیں جو سی ہیں یہ سٹیٹس بار کے اندر موجود ہوتی ہیں پھر بیٹا بات کی جائے منیو بار کی تو منیو بار کے اندر کیا کچھ موجود ہوتا ہے منیو بار ایکشلی آپ کے یہ منیوز ہیں منیو کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک چیز پر کلک کرو کلک کرنے کے بعد اس سے ریلیٹری چیزیں آپ کو شو ہونا شروع ہوتی ہیں مثال کے طور پر ہوم پر کلک کیا اب میں یہاں پر بات کروں گا ٹیب پر ہم ہوم ٹیب کی بات کریں گے ہوم ٹیب پر کلک کیا ٹیب سے کیا مراد ہے ٹی اے بی ٹیب جب میں نے ہوم ٹیب پر کلک کیا تو مجھے اس سے ریلیٹری تمام آپشنز یہاں پر شو ہو رہی ہیں انسٹ ٹیب پر شو کیا تو اس سے ریلیٹری تمام چیزیں یہاں پر شو ہو رہی ہیں ڈیزائن ٹیب پر کلک کیا تو ڈیزائن سے ریلیٹری تمام چیزیں شو اسی طرح پیج لے آؤ ٹیب میں پیسے ریلیٹڈ ریٹرنس ٹیب میں ریفرنس دینے سے ریلیٹڈ میلنگ ٹیب میں میل کرنے سے ریلیٹڈ ریوی ویو ٹیب میں لینگویج ٹرانسلیٹ ورچ زورت سکرہ ریلیٹڈ اور ویو ویو ٹیب میں ہر چیز میں یعنی مختلف ہم نے ہی کٹیگریز بنا دی ہیں منیو بار کے اندر ہر ٹیب کے اندر ہم نے گروپنگ کر دی ہے کہ اس ٹیب کے اندر اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی اس سے ہمیں فیضا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں آسانی ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ ہم ڈیفرنٹ چیزوں کو مختلف جگہ سے ڈونڈیں ہمارے لئے بڑا آسان ہے کہ ہوم ٹیپ کے اندر ہمارا کیا ہے بولٹ، اٹیلیک، انڈرلائن، لائن سپیسنگ، نمبرین، بولٹ وغیرہ انسار ٹیپ کے اندر اس سے ریلیٹی چیزیں ہیں اور ڈیزائن ٹیپ سے ریلیٹیڈ اس کے اندر چیزیں موجود ہیں تو آج بیٹا ہم اس سے پہلے سٹیڈی کر چکے ہوئے ہیں ہوم ٹیپ کو ہوم ٹیپ میں اندر ہم نے بولٹ کرنا اٹیلی کرنا، انڈرلائن کرنا، سبسکرپ کرنا، سپر سبسکرپ کرنا ٹیکس کا سائز انکریز کرنا، ڈکریز کرنا، ہائی لائٹ کرنا بولٹ کرنا، کلرنگ کرنا، ٹھیک ہے پھر کلر کو چینج کرنا اور سو ری فارمیٹ کو کینسل کر دینا، چینج کیس کرنا بولٹ کرنا، نمبر کرنا، لیفٹ آلائن، سینٹر آلائن، رائٹ آلائن، جسٹیفائے کرنا یہ تمام چیزیں ہم جو ان سے ابھی تک سیکھ چکے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہوم ٹیپ میں ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے پیراغاف سپیسنگ، کریکٹر سپیسنگ اور لائن سپیسنگ آج کا بیٹا ہمارا ٹوپک انسٹ ٹیپ کے اوپر ہے انسٹ ٹیپ کو ابھی ہم اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے